بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان جیت گیا باقی دونوں میچے میں پاکستان اچھا نہیں کیل سکا پاکستان ہار گیا چوتھے میچ میں کیا ہوگا کیا سٹریٹیجی پاکستان کو اپنانی شاہی ہے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے آج تمام بیٹسمن فلاپ ہوئے ماں سے بائے سمیہ اسلم کے جنہوں نے بہت ہی اچھی ایننگز کیلئی اور انہوں نے تمام ان سینئر میٹس کو تھوڑا شرم دلانے کی کوشش کی کہ اس فلیٹ وکٹ پہ بھی اگر محمد عفیز یونس خان اصد شفیق سرفراز پرفارم نہیں کر سکتے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے اچھی وکٹ ان کو ملے گی اگر سحیل خان ایز ای ٹیل اینڈر سینٹیس گیندوں پر چھتیس ٹنز بنا سکتے ہیں رات علی کے ساتھ مل کے بچاس سے اوپر کی دسویں وکٹ کی شراکت میں پارٹنشپ لگا سکتے ہیں تو کیوں یہاں پہ صفر پہ سرفراز آؤٹ ہوئے صفر پہ اصد آؤٹ ہوئے ڈبل فگر میں جائے بینا حفیز آؤٹ ہوگے یونس آؤٹ ہوگے تو کیا ایسا فلور اور آجب کے پہلے سیشن میں پاکستان بہت اچھا کھیلتا رہا ستتر پہ ایک آؤٹ تھا پاکستان کا اور پاکستان یہ میچ اگر ڈراؤ تو چلیں ایک بڑی پوزیٹیو سیچویشن ہی جیت بھی سکتا تھا دوسرے سیشن میں پاکستان اگر اسی فلو کے ساتھ چلتا جیسے سیمنٹی سیون سکور تھے ازر بھی آگے لے کے چلتے سمجھ تو ویسے ہی اچھا کھیل رہے تھے اور سمجھ سے دیکھیں ایک غلطی ہوئی اور انہوں نے اس سے پہ اچھا کریڈٹ دوں گا کہ وہ اچھی گین تھی باہر آنے کی بجائے اندر آگئی اور آف سٹرم کی بلکل ٹپ کے اوپر جسٹ بال نے کس کیا اور وہ بولڈ ہو گئے پاکستان کے لیے اب بہت سی ایسی پروبلمز ہیں اگر ان کو سال نہ کیا گیا تو دو ہزار دس دو ہزار چھے دو ہزار تین اور اس سے پہلے بھی پاکستان جب جب انگلنڈ میں کھیلتا رہا ہے اور پاکستان کو جب پروبلمز ہوتے رہے ہیں پاکستان کو ان پروبلمز کا سامنا کرنا پڑے گا میں ا اس ایک کرکٹ فین یہ نہیں چاہتا کہ مزبا کا کریئر بھی ویسے اختام پذیر ہو یونس کا کریئر بھی ویسے اختام پذیر ہو جس طرح یوسف انزمام سعید نور اور باقی بڑے اور اچھے پلیئرز کا ہوا کم سے کم پاکستان کو اب اس سیریز میں فائٹ بیک کرنا چاہیے اور اوول کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سپن کو بھی تھوڑا سا فیور ملے گا اور جو بیٹنگ ہے اس کو بھی فیور ملے گی اب پاکستان اس کو کس طرح سے اپنے اوپر لی بیٹا ہے اور مزبا نے ایک بڑی اچھی بات کی مزبا نے اچھی بات یہ کی کہ ہم ایک آل راؤنڈر شدت سے مس کر رہے ہیں اب مزبا کو میرے ذاتی خیال ہے یہ بات اسے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ سارا زمانہ یہ بات کرتا رہا اس وقت کسی کو یاد نہیں آئی لیکن اب ایسی سٹیج پہ جب کرس فوکس نے اچھی بالنگ کی اچھی بیٹنگ کی اچھی فیلڈنگ کی سٹوکس بھی ان کے پاس موجود ہیں تو مزبا کو آل راؤنڈر کی کمی محسوس ہوئی اگر آپ کو آل ر کیپٹن تھوڑا سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ کوئی نہ کوئی بے شک سپن آل راؤنڈر مل جاتا فواز عالم کو آپ ساتھ لے جاتے آپ اماد وسیم کو ساتھ لے جاتے آپ اگر افتخار کو لے کر گئے ہیں کم سے کم اس کو پھر ٹرائے کرتے تھوڑے سے گٹس بھی شو کرنے پڑتے ہیں تب جا کے کرکٹ میں آپ کو جیت ملتی ہے میں ٹیم کی کسی کھلاڑی کو کریٹسائز نہیں کر رہا میں جو کھلاڑیوں کی پرفارمنس ہے اس کو کریٹسائز کر رہا ہوں یہ دو وہ بہت الگ الگ چیزیں ہیں میں ایزا سپورٹس آنکر یا سپورٹس بروڈکاسٹر بہتکل یہ ہاتھ نہیں رکھتا کہ میں کھلاڑیوں کو ٹرانٹ کروں اور ان کو تنقید کا نشانہ بناوں صرف پرفارمنس کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں بڑے ہیں پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں پاکستان کا بلیزر پہنتے ہیں تو ہم ڈیریکٹلی ان کو تنقید نہیں کر سکتے ان کا ایکسپیڈنس بھی ہم سے بہت زیادہ اور بہتر ہے لیکن جو پرفارمنس ہے اس پر کر کرنا میرا اور میرے ایکسپرٹ کا حق بنتا ہے اور قوم بھی اس چیز کو دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ خامی ہیں جو کافی عرصے سے کلیر نہیں ہو پا رہی وہ کب کلیر ہوں گی آپ کی پارٹسیبیشن 231679 پہ ہوگی لیکن ایک چیز میں بلکل کلیر کر دوں کہ جب بھی آپ آن ایر آئیں گے کرٹسائز ضرور کریں لیکن جو سیلیکشن آف ورڈز ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ہیروز ہیں بے شک یہ میچ آر گئے ہیں مجھے اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر میچ آر گئے ہیں تو آپ اتنے برے طریقے سنگھ کو کوسیں کہ وہ بہت برا امپیکٹ جائے آن ایر بھی سیلیکشن آف ورڈز اچھا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ میں ٹویٹ کر سکتے ہیں انڈر ایڈ زخرفان ایٹی ایٹ میں بغیر کسی مزید ٹ ہوں گا کہ جیتا ہوا پاکستان میچ آرہا ہے پاکستان یہ میچ بہ آسانی جیت سکتا تھا بے شک آپ کے پاس آل راؤنڈر نہیں ہے آپ کی بیٹنگ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ نے پہلے تھوڑا سا جیت کا مزہ اس طرف پاکستانی قوم کو لے گئے اور پھر آپ میچ آر گئے شام صاحب اسلام علیکم مجھے اچھی طرح یقینہ آپ میری کافی ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں آپ یقینہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ میچ پاکستان ڈراؤ کیا ہوا نہیں ہارا پاکست دیکھیں پانچمہ دن تھا اس ٹیسٹ میچ کا آخری دن تھا اور اگر پہلے دن سے میں شروع کروں دو سو ستانوے رنس انگلینڈ کی ٹیم نے بنائے پاکستان کے بولر سہیل خان کی آؤٹسٹینڈنگ بولنگ پانچ اس نے آؤٹ کیے اور انگلینڈ کا سکور بڑا ڈیسینٹ بڑا ریزینیبل سکور تھا اور اس کے بعد پھر ایک سو اکیاسی رنس کی پارٹنرشپ ازر اور سمی کے درمیان پاکستان نے مکمل طور پر ڈومینیٹ کیا پھر انگلینڈ کے بولرز کی ڈومینیشن کہ انہوں نے بکیا جو بیٹسمنٹ ان کو جلد جلد آؤٹ کیا اور ایک سو تین رنس کی لیڈ پاکستان کو لینے دی چار سو پر پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہوئی ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھے گا ہمیشہ وہ ٹیم جیتی ہے جس کے بولرز بیس وکٹ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہم نے لارڈز میں بیس آؤٹ کیے تھے تو ہم میچ جیتے تھے نا اس کے بعد اول ٹریفرڈ میں ہم نے نو آؤٹ کیے یہاں پر ہم نے سولہ آؤٹ کیے تو جب تک آپ بیس آؤٹ کرنے کی صلاحیت والے بالرز نہیں رکھیں گے آپ میچ جیت نہیں سکتے اب رہی بات کہ آج کی جو پرفارمنس ہے آج الیسٹر کوک نے لیٹ ڈیکلیریشن کی اور تکتیس رنس کل کے سکور میں ایڈ کے اور اس کے دیزین میں بھی خوف تو تھا کہ پاکستان کی ٹیم رنچیز کر سکتی ہے اور بڑا جائز خوف تھا میں تو جب تک اپنی کلاس میں تھا ایک ساتھ ساتھ سٹریڈیز بھی چل رہی ہوتی ہیں تو میں بڑا تسلیم تھا کہ پاکستان نے ایک وگٹ کی چونکہ میں حفیظ کو ایزا آپٹر تو کنسیڈر نہیں کر رہا تھا میں نے کہا ازر ہی آئیں گے اپننگ کریں گے یا صفر پہ کوئی آؤٹ ہو جائے گا حفیظ یا پانچ پہ آؤٹ ہو جائے گا اور ویسا ہی ہوا سیمیٹی سیون تک جب آپ لے گئے لنچ بریک ہو گیا ایسا کیا منتر پڑا انگلینڈ نے لنچ بریک کے دوران کہ آپ اس کے بعد اپنی سیچویشن سے کوپا بھی نہیں کر سکے دو تین آورز ریورس ونگ ہوئی اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکے آپ کہاں کے بیٹسمنٹ ہیں دیکھیں جو لنچ تک جس طرح سمی نے اور ازر نے بیٹنگ کی ہے جس طرح انہوں نے سٹرائک کو روٹیٹ کیا ہے جس طرح انہوں نے باؤنڈریز لگائی ہیں اور جس طرح انہوں نے سنسیبل اور رسپونسیبل بیٹنگ کی ہے انگلینڈ کی ٹیم بیک فوٹ پر تھی لنچ تک کیونکہ اس کے بعد دو سیشنز مکمل باقی تھے اور جو میرا حساب ہے وہ چار آشاریا چار ایک کی عوصہ سے دو سیشنز میں پاکستان کو رنس درکار تھے دو سو چوہتر دو سو چوہتر رنس چاہیے تھے چار آشاریا چار ایک کی عوصہ سے اور یہ اچھیوے والی کیونکہ ستر رنس تو پاکستان نے بنا لیا تھے سکی نائن فار ون نتر رنس ایک راڑی آہوکا تھا اب لنچ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں معلوم نہیں کس نے کیا مشورہ دیا ہے جو ہمارے سیٹلڈ بیٹسمن تھے سمی بھی ازر بھی کہ آپ نے بہت زیادہ جو کرٹنگ اس طرح میں کہتے ہیں تھکا لگانا ہے آپ نے ڈاٹ بولز کھیلنی ہے آپ نے ٹائم گزارنا ہے آپ نے اس طرح کی شورٹس نہیں کھیلنی جیسے آپ پہلے سیشن میں کھیل کر رہے یہ بلکل کلیر بات ہے کہ ان دونوں کو انسٹرکشنز دی گئی اور ڈراؤ کی جانے پاکستان کا میچ لے جانے کی کوشش کی گئی بجائے جیت گئی کیونکہ اس وقت جب میں ایک جگہ پہ تھا تو میں نے کہا جو آخری سیشن ہے دوسرے سیشن کو اگر یہ اسی طرح کانٹینیو کرتے ہیں دونوں اپنے جو تیس چالیس رنز اس کو پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ کو ستر اسی سو میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر تیسرے سیشن میں اگر وکٹس ان ہینڈ ہوں گی تو یہ اٹیک کے لیے جا سکتے ہیں اگر پر اوور فائیو رنز بھی پانچ رنز بھی چاہیے ایون چھے رنز بھی چاہیے تو پاکستان کے پاس مصبع موجود ہے سرفراز موجود ہے اسد موجود ہے یہ ہٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھیں اور اس سے پہلے عذر و سمیعظم اچھے خاصے سٹوکز کھیل رہے تھے چوکے مل رہے تھے سنگلز لے رہے تھے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں تھے میں بڑی اوپن بات کر رہا ہوں روز نیوز کے چینل سے توسع سے مجھے نہیں معلوم کہ کس تینک ٹینک کے شخص نے ان دونوں پلیس کو یہ مشورہ دیا کہ کھانے کے وقفے کے بعد آپ اچھا اس پہ میرا ایک سوال بھی ہے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو شامل کریں گی پھر میں آپ سے سوال کروں گا جی اسلام علیکم والکہ اسلام زفر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے جی کرم اللہ کا کون بات کر رہا ہے اس کا ہمائیوں بات کر رہا ہوں اٹین سے جی ہمائیوں خوش آمدید زفری میں نے یہ پوچھتا تھا کہ یہ محمد حفیظ کی کون سی ایسی پرچی ہے جس وجہ سے نہ وہ ٹریننگ میں شامل ہوتے ہیں نہ وہ کیمپ میں شامل ہوتے ہیں اور پھر بھی ٹیسٹ میچز میں وہ تین ٹیسٹ میچز کھیل کے ناکام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا لوہا ہار جی تو ہم اپنے ٹین سے کچھ بھی اسپیٹ کر سکتے ہیں یہ سیشن میں بھی ساری آؤٹ ہو سکتی ہے نہیں تو پورا دن بھی کوئی آؤٹ نہ ہو بلکل بلکل ٹھیک ہے ہمائیوں بہت شکریہ تھانکیو آپ نے پارٹسپیٹ کی ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کرنا ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ ہو گئے اور جتنی باقی عوام ہو گئی وہ یہ حق رکھتی ہے سوال پوچھنے کا کہ کتنا کتنا ان کو ایک اٹکگری میں سینٹرل کانٹریکٹ میں کتنے پیسے پر پلیئر کو دیے جاتے ہیں تو وہ پھر ظاہر افسوس تو ہوتا ہے نا ان تمام ترچیزوں کا ذخرف افسوس ہوتا ہے یہ دکھ کی بات ہے جو میں نے اس دن جملہ کہا تھا کہ سب کا اقتصاب ہو اور بے حساب ہو اس میں پی سی بی کے آفیشنز بھی شامل ہیں لوبیز کے لوگ شامل ہیں گروپس کے لوگ شامل ہیں جو ان پلیئرز کو باہر نہیں نکلنے دیتے ایک میچ میں ڈراؤپ کر دیا ایک سیریز میں ڈراؤپ کر دیا پھر کوئی نیا بچہ آیا اس کو ڈسکریج کیا پھر اس کو کہا جی کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہے پھر اپنے پرانے جو فیوریٹ ہیں ان کو لے کر آگے یہ جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے سینٹرل کانٹریکٹ کا یہ میرا آپ کا اس غریب ملک کا پیسہ ہے یہ شہریار خان یا نجم سیٹھی یا وہاں کے گورننگ بورٹ کے ممبر اپنی جیب سے سو روپیہ بھی نہیں دیتے یہ تو ایک ہزار روپیہ اگر یہ دے دیں تو ان کو ہزار گھنٹے نیند نہیں آئے گی کہ ہماری جیب سے ہزار روپیہ چلا گیا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو ہائیلی پیڈ ہے وہ محمد حفیظ ہے ہائیلی پیڈ سب سے زیادہ اس سال میں اس سال میں بھی جس پلینے سب زیادہ کمائی ہے وہ محمد حفیظ ہے میری کوئی اس کی کمائی کی طرف یا وہ نہیں ہے میں یہ کروں کہ پرفورمنس کی بات کرو اللہ اس کو اور نوازے وہ اور کمائی ظاہر ہے وہ محنت کرتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں اس نے ماضی میں بہت اچھی بیٹنگ بھی کی ہے بہت اچھی اننگز بھی کھیلی ہیں لیکن اس سریز میں ہمیں بڑی فراخدلی سے یہ بات کرنی پڑے گی اور جو اس کے چانے والے ان کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ محمد حفیظ نے ویڈا بیٹ پرفورمنس نہیں دی یونس خان نے ویڈا بیٹ پرفورمنس نہیں دی یہ دو ہمارے کی بیٹسمن ہیں جن کی پرفورمنس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایک لائیو کالر میں شامل کرنوں پر میں آپ سے پوچھوں گا کہ سر فراز نے کونسی پرفورمنس یا سر شفیق نے کونسی پرفورمنس یا سلام علیکم علیکم سلام جنب میں کراچی سے ممتاز جو انیسی بھولا ہوں سوری آپ کی آواز آپ کی آواز پیر بھائی آپ کی آواز کلیر میں ہی آرہی نام درہ دوبارہ بھولا ہے اب آری آواز جی جی بتائیے اب آری ہے سر ٹیلیویئن سیٹ کا وولیم بند کردیں تو بات کرنے میں آسانی ہوگی جی ٹیلیویئن سیٹ کا وولیم بند کردیں پھر بات کرنے میں آسانی ہوتی ورنہ پھر کال ڈروپ ہو جاتی ہے اسر شفیق کی پرفورمنس پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد کیا رہی بجتر اور انچاس کچھ بھی پرفورم نہیں کرسکے دوہ ننگ میں زیرو پیوٹو کے سفراز نے ایک چھالیز بنایا ہے باقی انہوں نے کیا پرفورم کیا؟ دیکھئے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ٹیسٹ میچ جیتے تھے اس میں جو ایک سو اٹالیس رنس کی پارٹنشپ تھی مصبا اور اسر کی لیکن میں ونس اگین اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے یہ بڑی ویک ہے ونربل ہے بلکل بری طرح یہ ایکسپوز ہوئی ہے اس تین ٹیسٹ میچیز میں اور جو ٹیسٹ میچ ہم جیتے ہیں میں اب بھی اس پر سٹینڈ کرتا ہوں کہ یاسر شاہ کی بالنگ کی وجہ سے وہ ٹیسٹ میچ جیتے ہیں مصبا کی سنچری کی وجہ سے اور اسر شفیق کی اس پہلے ٹیسٹ میچ میں امدہ پرفارم بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ مصبا نے اب دیکھیں ایک انگ میں پرفارم نہیں کیا نا وہ نہیں کھڑا ہو سکا آپ دیکھیں اس کے بعد کسی پلیئر میں اتنا ٹیمنا نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ پر کھڑے ہو سکے آپ دیکھیں کہ یہ بیٹ جیتا جا سکتا تھا جو آپ بات کریں مجھ سے لوگوں نے بے تانشہ قویسٹنز کیے سکسٹی نائن فور وان انتر رنز ہے ایک آؤٹ ہے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ونڈے بن جائے گا تو میں نے کہا ونڈے بن گیا ہے اور میرے بہت سے جو اس فیلڈ کے دوست ہیں ان سے بڑی بحث بھی انہوں نے کہا کہ یار آپ از ایک کرکٹ آنکر از ایک سپورٹ آنکر یہ تو بڑی ایک قانونی سی بات لگتی ہے کہ پاکستان چیز کر لے گا یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ تو نہیں کہہ رہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب انہتر رنز بنے ہیں ایک آؤٹ تھا کھانے کا وقفہ تھا دونوں بیٹسمن بلکل صحیح گیند کو میڈل کر رہے تھے سمی بھی ازر بھی بس کھانے کے وقفے میں جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور جو کرکٹنگ اسطلاح میں میں نے پہلے جملہ یوں کیا تھا کہ ٹھکا لگاؤ بھئی آپ نے گیند روک رہا ہے ایک لائیو قادر ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام عادل بار بات کروں پشاورت ہے جی بھائی کہیے کیسے ہیں حریصے ہیں اللہ کا کرم ہے پہلے تو اتشام بھائی کو میرا بہت بہت سلام والیکم السلام جی 2010 میں میں ملکان میں تھا تو اس پہ میرین سے بات ہوئی کہ اس کے بعد آج ہوئی ہے ان کی کومنٹری ہم بہت بہت سمتے تھے جی جی کہیے کہیے سوال کیجئے کہ ہم اگر ہمارے اوپنر تو شالی نہیں رہے سو فیزت ٹھیک ہے نہیں آگے کہیں کہ ہمارے جو آدھی اوپننگیں وہ نہیں چاہ رہی سمین جانزو نے اس میں پرفارم کیا ہے ٹھیک ہے میڈر اوڈر نے کوئی کام کرنا چاہیے اس کے بعد اوپنر تو بلکل ہی ہمارے جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہم چھوٹی تھی ٹیم کے کھیلتے ہیں میں کہتا ہوں اس سے اچھے تو شاید ہمارے جو نیچے لیول والی ٹیم ہے نا شاید تو وہ بہتر ہو اچھا ٹھیک ہے ان میں سے خیر مجھ لوگوں کو چانس بھی ملے رہا بہت بہت شکریہ ایک چیز اور جو مجھ آج شدت سے جس کی کمی بڑی محسوس ہوئی اور میں بڑا ڈس ہارڈ بھی ہوا کہ محمد حفیظ سے لے کے سوہیل خان تک جو آخر میں بیٹنگ کرنے کے لیے ہے یا راحت علی ایز ای پروفیشنل آپ اس پر بہتر جواب بھی دے سکیں گے ٹیمپرامنٹ کی اتنی زیادہ کمی ہے اتنی زیادہ کمی ہے کہ شاید کلپ کرکٹ کے بھی لڑکے کو اتنی جلدی نہ واپس جانے کی ہو جتنی لوگوں کو ہوتی ہے ستائیس عوض رہتے تھے جب راحت اور سوہیل خان بیٹنگ کرنے کے لیے آئے بارہ آور سکھ یہ میچ لے کے چلے گئے اور سوہیل خان بھی جس گین پر آؤٹ ہوئے ہیں وہ کوئی تنی ایکسٹرورنری گینزوں نے بقاعدہ کیچ دے دیا اس دوران ایک بھی میسج کسی کا باہر سے نہیں آیا کسی نے پانی دے کے کسی کو نہیں بھیجا کہ کم سے کم ان کو یہ بتا دیں کہ بھائی آپ دونوں نے بھی مشکل وقت نکال دیا ہے اب یہ آسان وقت ہے جب یہی آورز بارہ سے نو میں کنوارٹ ہوں گے ڈبل فگر سے سنگل فگر میں ہوگا تو آپ سے پریشر ریلیز ہو جائے گا پریشر پڑ جائے گا انڈرسن پہ پریشر ہو جائے گا براڈ پہ پریشر ہو جائے گا کک پہ پریشر ہو جائے گا مہین علی پہ مطلب اتنا بھی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے اتنی پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کے باوجود کہ تیرہ آورز کریز پہ رہ گئے ہیں اور دس آورز مزید نہیں نکال سکتے دیکھیں بڑی آپ نے گہری بات کی ہے بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے کہ باہر سے بیٹنگ گلاوز ہے یا پانی ہے وہ بھیجا جاتا ہے اور جس گیل یاد ہے نا وہ تو آپ نے پورے پورے پیپر رکھے ہوتے تھے ڈبلیرز نے وہ دکھا دیئے ویسٹر ڈیز کے دنیش رامدین کو آپ دیکھیں جن کو کوئی اتنا بڑا بیٹسمنلی سمجھتا ہے پورا پیپر دکھا دیتے ہیں کین ویلیم سن کو آپ دیکھیں جو ان کے کپتان تھے میکنم ان کو آپ دیکھیں مطلب وہ تو باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ پیپر ورک کر کے اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں ان کی پاکٹ میں ہوتا تھا سارا انہوں نے ہومورک کیا ہوتا تھا سارے پلیرز کے پلاس مائنس پوائنٹس وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ رگبی کھیلتے ہیں فوٹبال کھیلتے ہیں وہ ہماری طرح کامیاب ہیں تب ہی وہ کامیاب ہے نا ابھی ہمارے ابھی تک جو تین ٹیسٹ میچیز ہوئے ہیں جو ایک ٹیسٹ میچ ہم جیتے ہیں ونس اگین یاسر شاہ کی بولنگ اور مصبا کی سنچری اسد کی جو ہے اچھی بیٹنگ اس ٹیسٹ میچ میں اس کے بعد ہم دو ٹیسٹ میچ جیتے نہیں ہیں اور ہم ڈیزرڈ نہیں کرتے تھے تو اس ٹیمپرامینٹ کا پھر ہم کس کو ٹھے رہے ہیں یہ ٹیمپرامینٹ کا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے پاکستان کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے دیکھیں نا حفیظ جو ہے دیکھیں نا آپ دس پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ ایک اوپنر مائنس کر دیں حفیظ کو آپ دس پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ ٹیم ہے تو گیرہ پلیئرز کی ٹیم ہوتی نا پھر یونوس کو بھی آپ مائنس کر دیں یونوس کی بھی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل پرثیٹک ہے مطلب کبھی کوئی سٹائل چینج کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر جو ہمارے بالرز ہیں لیکن نا آمیر کے بارے میں ایک ہوا بنا دیا گیا تھا جو آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں میں پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں ہوا بنا دیا گیا تھا جی کہ یہ دبوچنے کے لیے تیار ہے یہ خروچنے کے لیے تیار ہے اور ان کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں انگلینڈ کے بیٹسمنوں کی کتنی وکٹیں اس نے لی کتنے بیٹسمن آؤٹ کیے کتنے ٹیل انڈر اس نے آؤٹ کیے یا یا سر شاہ نے وکٹیں لیا یا سوہیل خان نے وکٹیں لیا یا سپورٹنگ رول راہت نے ادا کیا راہت نے ادا کیا بلکل راہت کو سپریش کرتا ہے یا پھر آمیر اور وہاپ ان لوگوں نے پھر بات لیا ایک لائیف کالر ہمارے ساتھا ہے اسلام علیکم جی سلام علیکم جی میں اکتاب شدہ دی ہوں تو کرا کیسے آپ کی آواز پیارے بھائی ٹیک نہیں آری میری آواز آری آپ کو تھوڑی سی ڈسٹراشن ہے آپ کی آواز میں اچھا میں اچھا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان اتر رس ہو چکے ہیں کبھی بلوچوں کو اور سنجیوں کو بھی سکاوید سمجھا جائے گا تو ان کو پاکستانی ٹی پیو جگل لی جائے اب باکی تھوڑی آواز ان کی بلاشت کر رہی ہے ایک آواز جم کر رہی ہے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بامبے سے حضور کا باستہ تھا اچھا پوزیشن میں ہی پوچھا ہوں کہ کب تک یہ اس طریقے سے اللہ صاحب یہ ہے کہ ستہ باس ہو رہے ستہ باس میں کبھی سندھی اور منوچ کا پر چاہتے ہی نہیں ہے اچھا نہ ہاکی میں اتنے یا نہ کر 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 میں تحسیل زیادہ دوست شکل جائے جوڑے اس کو یہ لڑکیں جائے ٹھوڑا ریلیکس ہو کے اتنا ہائپر ہونے کے لیے تھوڑا سا ریلیکس ہو کے کوئی میں نے اس طرح پہلے کہا کہ ہار دیر کھیل کیا ہے آپ ٹیکنیکل بات ضرور کریں لیکن پہلے باری ٹھنڈا گلاس پانی کبھی ٹینچر ہونے کہا جی سندھیوں کو موقع نہیں مل رہا بلوچوں کو موقع نہیں مل رہا اور اس طرح سے باقی آپ سارا پنجاب کا ٹیلنٹ اٹھا کے یہاں پہ لے ہیں تو ایسا ہی ہوگا تو ایسی بات نہیں ہے یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے زیادتی ہو جائے گی اگر ہم اس فکر کی طرف چلے جائیں گے بیسے بھی تاثب کسی قسم کبھی ہو ہم تو بات کرتے ہیں کہ میریٹ پر جو پلیر ڈیزرف کرتا ہے وہ اس کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہے کسی شہر سے ہے کسی گاؤں سے ہے کسی گھوٹ سے ہے اس کو چانست ہے اس کے ساتھ زیادتی لیتا ہے سفرات کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے کراچی سے ہے یونس خان اسد کا ہے یونس خان کو آپ دیکھ لیں پختون ایریہ سے بلانگ کرتے ہیں یاثر شاہ پختون ایریہ سے بلانگ کرتے ہیں مزبہ الہق سرائکی بیلٹ سے پنجاب سے ہیں واقعی پنجاب کے پلیرز نہیں ہیں تو یہ پر زیادتی ہو جائے گی دیکھیں ہم نے جو موجودہ سکوارڈ ہے ان کے پلیر ٹو پلیر ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں انگلینڈ کے پلیرز کے ساتھ کہ ہمارے پلیرز میں کتنا دمخم ہے ان کے پلیرز میں کتنا دمخم ہے جو آپ نے بات کینا ہے مینٹلی سٹرینٹھ ذہنی طور پر ہمارے پلیرز میں وہ سٹرینٹھ نہیں ہے یا تو یہ بڑا اوور کانفیڈنٹی گلی کوئی نہیں ہم تو دو ہی بندے جائیں گے اور ہم میچ فنش کر دیں گے کبھی کبھی ایسا کر بھی دیتے ہیں کبھی کر بھی دیتے ہیں وہ پھر ایک امید باند دیتے ہیں جس طرح آج انہوں نے امید باند دی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلطیاں ہیں ہم غلطیوں سے ہارے ہیں نا انگلینڈ کی ٹیم جو ہے اس نے ہم سے بہتر کھیل پیش کیا ایک سو تین رنز لیڈ لینے کے بعد ہم میچ ہا رہے ہیں ایک سو تین رنز کی لیڈ لینے کے بعد ہم میچ ہا رہے ہیں اور ایک سو چھبیس پر ان کا کوئی آؤٹ نہیں تھا ایک سو چھبیس پر ان کی دو بٹیں گٹتی ہیں دو سو بیاسی پر ان کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے بالرز کو گین کرنی بھول جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے مائچ میں جو میں نے تھوڑا سا observe کیا دیکھا جو مجھے ترنگ پوائنٹ لگا ایک ازر علی کا آخری گین پر آؤٹ ہونا اور محمد حفیظ کا روٹ کا کیچ ڈڈوپ کرنا جب ازر علی نے ایک سو تالیس بنا لیئے ووکس کی وہ آخری گین تھی وہ آؤٹ ہو گئے ٹھیک ہو گیا پھر جب روٹ کا کیچ ڈڈوپ ہوا وہ بھی باست ریسر ٹرنز بنا گئے تو ان جزوں سے کتنا فرق پڑتا ہے نہیں فرق تو بہت بڑتا ہے روٹ اگر کھانے کے وقفے سے پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں بس تین آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اگر ایک سیشن میں تین مین بیٹسمن آؤٹ ہو جائیں تو وہ ٹیم بیک فٹ پر چلی اور وہ باست رنز بھی مایس کریں اس نے رنز بھی آئٹ کی ہے پھر پارٹنرشپ بھی اس نے بنایا پچانوے رنز کی ونس کے ساتھ بھی کر تو جو پارٹنرشپس ہیں وہ میٹر کرتی تو ہمیں انگلینڈ کیا جو بہتر کھیل تھا انہوں نے پیش کیا وہ ڈیزرب کر رہے تھے جیتے ہیں ہم نے جو پہلا ٹیسٹ میں جیتا ہے یاسر شاہ کے سر پہ ہم نے جیتا ہے اس کے بعد ہمارے کسی بولر میں وہ دمخم نہیں تھا سوائے سوہیل خان کے جس نے پانچ آؤٹ کیے یہ بات ذہن میں رکھئے گا ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا کوئی بھی ٹیم کا بولر جب تک چار یا پانچ ایک آؤٹ نہیں کرے گا اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا وہ ٹیم میچ نہیں جیتی دوسری ایننگز میں سوہیل نے پانچ آؤٹ نہیں کیے آمیر نے آؤٹ نہیں کیے راہت سے آؤٹ نہیں ہوئے یاسر سے آؤٹ نہیں ہوئے چار بولر کے ساتھ آپ کھیل لیتے ہیں تو مجموعی طور پر دو ہم نے سولہ ان کے آؤٹ کیے جب سولہ آؤٹ کیے تو چار کہاں سے آؤٹ ہوں گے وہ نہیں ہوئے تو انہوں نے پھر جو ہمیں ٹارگٹ دیا ہے اس کے بعد ہم ہماری دوسری ایننگز صاحب کہیے آچھا بھائی شام کو اسلام علیکم نوالیکم اسلام آچھا بھائی شام میں جتھو آ رہے ہیں جتھے کھانے تھی وقت پہ تھی باز عزر علی دے جسے آکے وہ ٹک ٹک کرنا پہ میں جتھو پہ جڑے پھاس گیا دوسری جڑے پلیئر کھلاڑی مشبہ ہوکے اُدھی شاڑ دے لو او شاڑ کھلنے بار جا رہی سے گین انہوں کتوں تھی لے کے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تھائیں کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ابھی ہمیں بریک لے رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے اگلے میچ کا تو ڈسکس کریں گے لیکن اس میچ میں بھی کچھ تھوڑا سی پوائنٹس مجھے جو میسنگ لگ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو بہتر ہو سکتا تھا وہ آپ سے ڈسکس کریں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہے پاکستان کی ٹیم میچ تو ہار گئی ہے لیکن ہم سب حمد نہیں ہارے اور ابھی بھی ہم نے امیدے باندھ رکھی ہیں کہ پاکستان ٹیم نیکسٹ میچ میں کم سے کم یہ سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہوگی پہلا میچ پاکستان جیت گیا امیدے ہماری بند گئیں اور میں نے آپ کو ایک بات پہلے کہی جب ہم پش اپس نکالتے ہیں نا تو کام الٹا ہو جاتا ہے آپ کچھ کریں کسی کو میسیج کریں کہ بھائی بس پش اپس کافی ہوگی ایسے نہ کریں لیکن جو ابھی آپ نے بات کی مصباح الہقی کے آل راؤنڈر کو مص کر رہے ہیں ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس سکوارڈ میں اس ٹیم میں ایک بھی جنون آل راؤنڈر نہیں ہے پاکستان کے اس سکوارڈ میں ایک بھی جنون آف سپنر نہیں ہے انگلینڈ کے پانچ مچ بیٹسمن ہے لیپٹ ہینڈر آپ کے پاس ایک آف پلر بھی نہیں ہے اچھا یہ فارمولا کیسا رہے گا حفیظ نے تو اب پرفارم نہیں کیا اگر ہم اگلے میں آج میں حفیظ کو نکال دیں اذر سے اپننگ کروا دیں افتخار احمد کو ڈال لیں کم سے کم حفیظ سے تو اچھے وہ رنز بھی کر لیں گے میڈل آرڈر میں آف پر ایک بولر بھی ہیں اور ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے اس بڑے ٹور پہ وہ ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے سمجھے سم کا آپ نے رسک لیا نا اس نے آپ کو پرفارم کر کے دیا پھر آپ اگر رات کو لے کے ہیں کم سے کم اس کو افتخار کو ٹیسٹ کر لیں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک ایسا ویپن ثابت ہو کہ موہین علی کی طرح کروشل سٹیجز میں آپ کو وکٹیں بھی لے دے ان کا موہین علی لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے گیری بیلنس لیفٹ ہینڈڈڈ ہے لیسٹرکوک ان کا لیفٹ ہینڈڈ ہے جیمز ہینڈڈرسن ان کا لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے سٹورڈڈ روڈ ان کا لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے باچ ان کے لیفٹ ہینڈڈ ہیں بہت سابندہ سا لگا لیں پھر تو ایک افتخار کو یہ لا سکتے ہیں اس کا یہ رسک چانس لیں ہو سکتا ہے وہ کلک کر جائے آپ سریز تو ویسے ہی آپ جیت نہیں سکتے ہیں جیت نہیں سکتے ہیں آپ برابر کرنے کی تو پوری کوشش کریں اور برابر کرنا بھی انگلینڈ میں یہ مطلب ہے کہ ہم نے سیریز جیت لی ہے جو کنڈیشنز ہے اب اس میں افتخار کو یہ لا سکتے ہیں یا رزوان کو لا سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ حفیظ اور یونس دونوں کو ڈراب کیا جائے جو کہ یہ نہیں کریں گے یونس کو ڈراب کرنا تھوڑی اسی زیادتی نہیں ہوگی میں ایک بات کروں کہ وہ نہیں کریں گے یہ وہ نہیں کریں گے یہ میکسیمم حفیظ کو ڈراب کریں گے اگر اگلے جو میچ ہے اوول میں اس میں اگر مصبا نے حفیظ کو ڈراب نہ کیا تو مصبا سے لڑائی ہو جانی ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ مصبا الحق کے ساتھ وہاں پہ دو تیم اور لوگ ہیں جو ٹیم کو سیلیکٹ کرتے ہیں انزمام خود بھی ہے وہاں پہ انزمام خود بھی ہے لیکن انزمام کی انٹرفیر نہیں کرتے وہ اس کا تعلق نہیں ہے وہ میکسیمم گائٹ کر دے گا جی کہ میری یہ اپینین ہے مصبا نے اگر سٹینڈ نہ لیا تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اگلے میچ میں پاکستان کے لیے بہت پرابلم ہو جائیں گے دیکھیں جب جب مصبا نے سٹینڈ لیا پاکستان کو فائدہ ہوا پاکستان کو نقصان نہیں ہوا ابھی ایک بڑے باوسوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سمی اسلم کو بھی کھلانے میں مصبا کا 98% رول ہے ایک لوگی ایسی تھی کہ جس نے ٹاوس ہونے سے پہلے بھی فائنل 11 میں سمی اسلم کا نام نہیں لکھا آپ یقین کریں کہ مجھے جب یہ خبر ملی تھی میں نے آج بات کی تھی میں نے کل بات کی تھی آن ایر میں نے بات کی تھی کہ وہاں پر ایک سکول آف تھوٹ یہ تھی کہ سمی اسلم کو نہ کھلائے جائے شان مسود ہی سے اوپن کروائی جائے لیکن پھر سٹینڈ لیا گیا جو دوسری لابی تھی دوسرا گوٹتا اس نے کہا نہیں سمی اسلم ہی کھیلے گا اور جب سمی اسلم کھیلے تو اب سمی اسلم سمی اسلم ہی ہو رہا ہے کہ بچہ ایسے ہی پرفارمنس دیتا رہا ہے لیکن ایسے پلیئر جو سمی اسلم ہے یا بابر آزم ہے یا جاہد علی ہے یا فخر ہے یا اور ایسے پلیئر ہے علی ہے حسن ہے ایسے ہمارے پاس پلیئر موجود ہیں ان کی راستے میں ابھی بھی روڑے اٹکائے جائیں گے یہ بات ذہن میں رکھئے گا بڑے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں بڑی لابیز ہیں اور پی سی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو پیٹرنائز کرتے ہیں ایسے لوگوں کو وہ ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے لیکن انزمام سے مجھے امید ہے لیکن میں نے شروع میں ایک بات کی آپ ہمیشہ اس بات کو اگری بھی کرتے ہیں اور بات بتاتے بھی ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ مزبہ کا کریئر ویسے اختلام پذیر ہو کہ اس کے جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ ساری برائیوں میں کنورٹ ہو جائیں میں نہیں چاہتا کہ یونیس پاکستان کے پہلے بیٹس من بنے میں نہیں چاہتا کہ جو باقی بھی پلیئر یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی بات میں کپتان کو اور یونیس خان کو کوسن کے ہاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کیونکہ ان دونوں کے کریڈٹ پہ وہ کچھ ہے جو پاکستان کی تیسٹ ہسٹری میں کسی کے پاس نہیں ہے یہ دو وہ پلیئر ہیں آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے بلکل میں سو پرسنٹ اگری کرتا ہوں اور جو مصبہ الحق کی اچیومنٹس ہیں ملدہ ہے وہ بیسٹ کیپٹن پاکستان ٹیم اور اگر وہ یہ میچ ڈراؤ بھی کر جاتا تو پاکستان ٹیم کی رینکنگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی آئی سی سی میں تو مصبہ الحق کے حوالے سے تو میں بڑا کلیئر ہوں منٹلی کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا اور جب بھی وہ کرکٹ کو خیر آباد کہے گا وہ اپنے پیک پر ہی کرکٹ کو خیر آباد کیونکہ صرف انگلینڈ میں جیتنا رہا گیا سیریز برابر بھی کر دیں گے تو مصبہ کیلئی اچھا ہوگا ساؤتھ افریقہ میں آپ کو یہاں تھا مصبہ ہی کپتان تھے پاکستان پہلے ایشیا کی ٹیم بنی پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا پاکستان جیت گیا پاکستان نے کلین سویپ کیا انگلینڈ کو پاکستان نے ہرایا اور آسٹریلیا کو پاکستان نے انڈیا کو انڈیا میں جا کے ہرایا تو یہ سب جو بیک ہے مصبہ کی بڑی سٹرونگ ہے تو انگلینڈ میں بھی اگر ایک بات جو جو میری غیر مصدقہ اطلاعات ہیں سٹل وہاں پر کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ مصبہ سکسیسفول نہ ہو میں ابھی آپ کو آنئر بتا رہا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق بھی کر سکتا ہوں لیکن ایز ایک کپٹن جہاں پہ مصبہ کو سٹینڈ لینا چاہیے وہاں پہ اس کو سٹینڈ لینا چاہیے چونکہ گراؤنڈ کے اندر اس کو کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی ساتھ میں جہاں پہ وہ اٹیکنگ فیلڈ ہونی چاہیے اٹیکنگ اس کو خود ہونا چاہیے وہاں پہ مصبہ کوئی ڈیفینسیو نہیں ہونا چاہیے گراؤنڈ کے باہر کی سیچویشن چونکہ میں مصبہ کو پرسنلی جانتے ہوئے مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ منٹلی اچھے خاصے سٹرونگ ہیں وہ اس طرح کے پریشر میں نہیں آتے ہیں تو میں نظر بھی نہیں آنا چاہیے لیکن جو ہمارے کچھ پلئیرز ہیں اور جن کی پرفارمنس بلو سٹینڈرڈ جا رہی ہے ان کی پرفارمنس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے مجھے ایک شخص نے یہ اطلاع دی ہے کہ آپ دیکھیں گا کہ نیکسٹ ٹیسٹ میچ میں وہ پرفارمنس دے دیں گے یہ بیان آنیر بات کرو نہیں تو وہ نیکسٹ ٹیسٹ میچ میں ہوں گے کیوں میں تو اسی چیز پہ اختلاف ہے کہ وہ نیکسٹ ٹیسٹ میچ میں ہوں گے وہ پرفارمنس دیں گے تو وہ آگے ویسٹڈ ڈی سیریز کے لیے کنفرم ہو جائیں گے یہی اس نے مجھے بات کئی یہ تو پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے کہ جب آپ کی مرضی آئی آپ نے پرفارمنس دے دی جب آپ کی مرضی نہیں آئی تو آپ نے پرفارمنس دیں گے ویسے اگر آپ نے آج باکر صاحب کہنے بڑی دیر سے کال ہے کال لینے پھر میں سوال کرتا ہوں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میں عزت اللہ بات کر رہا ہوں کوئیتہ سے سوری ناؤں دوبارہ بتائیں عزت اللہ بات کر رہا ہوں کوئیتہ سے جی جی عزت اللہ کہیے سب سے تلے تو میں شام بھائی کو سلام کہنا چاہتا ہوں والیکم اسلام اور بات یہ ہے کہ جس طرح آج پاکستانی ٹیم کے لیے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ آئندہ ونڈے میں بھی اسی پرفارمنس اچھی ہوگی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ونڈے کی بھی تو اس طرح پرفارمنس صحیح نہیں ہوئی اور جہاں پاک اپری بھی نے بات کی کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے باکستان میں تو نہ تو سکول کرکٹ ہے نہ کلب کرکٹ ہے جب کلب کرکٹ نہ ہوگی تو سکول کرکٹ نہیں ہوگی تو پھر پرفارمنس اور ٹیلنٹ خاص ہی ملے گا اچھا عزت اللہ صاحب میں نے کل بھی یہ بات کی تھی ایک بھائی نے فون کر کے یہی کہا کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے تو پھر یہ سمیہ صاحب آپ کو کہاں سے مل گئی یہ بھی تو ایک ٹیلنٹ ہے اس کے علاوہ جو پاکستان یہ کی بھی پرفارمنس رہی ہے اس میں سے بھی چھے پلیئر سات پلیئر آپ کے ہائی پرفارمنس کے لور اینڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو آپ کا ٹیلنٹ ہی ہے فخر زمان بھی ٹیلنٹ ہے حسن علی بھی ٹیلنٹ ہے امام الحق بھی ٹیلنٹ ہے سیف اللہ بنگش بھی ٹیلنٹ ہے جاہید علی بھی ٹیلنٹ ہے اس طرح کے پچیس سوئے پلیئر ہیں جو ٹیلنٹ ہیں تو میں تھوڑا سا اس سے اتفاق نہیں کرتا دیکھیں بڑا پلیئر یہ کوئی ضرور ہی نہیں ہے کہ جو بھی بڑا پلیئر ہے کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو وہ بات بلکل ٹھیک ہوگی چیزوں کو تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی کو بھی جج کیا کریں تھوڑا سا چیزوں کا بیک ڈراؤنڈ بھی دیکھ لیا کریں تو اس کے کانٹیکس میں بات کریں تو مجھے یہ بات سخت بڑی عجیب چھی لگتی ہے ٹیلنٹ بلکل ہے ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو گرون ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے پھر میں آپ کی بات ضرور مانوں گا اس کو آگے پورٹر ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے میں وہ آپ کی بات ضرور مانوں گا لیکن میں یہ بات بلکل نہیں مانوں گا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے بہت شکریہ رہائیں کہ سوما شاہب نے پارٹیسپیٹ کیا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہوتی تو یہ پچیس چھبیس ٹیس پلیس کا جو ہائی پرفارمنس کیمپ ہے وہ کہاں لگتا سمیہ سم کو آپ ساتھ دیکھ آئے وہ کہاں سے آتے رزوان بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ کے طور پر ہی آیا ہے نا یاسر شاہ کو بھی آپ پہلے نہیں کھلاتے رہے وہ آپ کے پندرہ میچز میں نوے آؤٹ کر گئے ہیں میں تو آؤٹ کر کے نہیں دی یہ یاسر شاہ نے خود ہی آؤٹ کی وہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے دیکھیں پاکستان میں ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں بے تہاشا ٹیلنٹ موجود ہے جو شخص یہ بات کرتا ہے کہ ٹیلنٹ موجود نہیں ہے وہ اس سے میں اتفاق کرتا ہے اور رفیدی خود بھی تو ایک ٹیلنٹ ہی تھے نا ٹیلنٹ ہے تو ٹیم میں آئے تھے نا ملوکہ وہ سینتیز کی انہوں پر ایک سوہ رنز اس نے بنایا ٹیلنٹ تھا تو گیانا چھکے مارے نا اس نے ٹیلنٹ تھا تو ویٹرڈی کے خلاف ساتھ آؤٹ کی ہے نا ٹیلنٹ تھا تو ایک سو پیتالیس بنائے اس نے انڈیا کے خلاف بھی اور ٹیس میچ میں انگلنٹ کے خلاف بھی اگر ٹیلنٹ ہی تو نہ بنا تھا اس میں پھر بات ہو جائے گی کہ اس نے جو سینتیز کی انہوں پر سوہ رنز بنایا بیس سال اس نے پھر کرکٹ کھیلی میچ جتوائے ہارے وہ بات کی بات ہے اس طرف تو جا ہی نہیں ہے نا میں صرف ٹیلنٹ کی بات ہوں اس میں ہم ہاکی کی بات کریں فوٹبال کی بات کریں اب دیکھو نا جو سویمنگ کے ہمارا گیاوا تھا اولمپکس میں لڑکا ہارس بانڈے اس کا شاید نام ہے وہ اس نے کوالیفائی نہیں کیا وہ آؤٹ ہو گیا اور جو لڑکا ہے لاہور کا جس نے میڈلز جیتے ہوئے جس نے بہت سے کلرز حاصل کیے ہوئے اس کو انہوں نے سیلیکٹ نہیں کیا تو اب کہا جائے کہ میں نے آپ کو دو دن پہلے بتایا کہ کرن خان پاکستان کی واحد ومن میں جنہوں نے پانچ سو کے قریب گولڈ میڈل جیتے ہوئے ہیں پانچ سو یہ کہنا آسان نہیں ہے دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نو ہزار رنز بنا تو گھٹھنے جواب دیں جاتے ہیں ابھی وہ جو محمد عسیم کی ہم نے بات کی باکسر کی انومی کریم کی ہم نے بات کی تو وہ کہا سے آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس ملک میں بے تہاشا ٹیلنٹ موجود ہے تو اولمپک کی جو میں بات کرتا اس کو پھر کسی دن ہم ڈسکس کر لیں گے مجھے دکھ ہوا ہے کہ جس بچے میں ٹیلنٹ ہے جس بچے میں پوٹنشل ہے اس کو سیلیکٹی کیا جا رہا ہے اور اپنے کی فیوریٹ ہیں جس کی کوئی کنیکشن ہے آپ کی فیڈریشن کے اچھے عددار کے ساتھ آج ہی پروگرام کے آخری کولر کو میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں اسلام علیکم جی والیکم اسلام میرا نام شیخ حمد ہے راول پندی سے بات کر رہا ہوں شکریہ ہم مجھے کال دینے کا اعتشام صاحب بیٹھ رہے ہیں بڑے اچھی بات ہے سپیشلی یہ خان صاحب آپ کے مجھے کمنٹ سے میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا اگر اس پہ آج بھی تو کسے دن کمنٹ دیں میں کرکٹ سے پہلے ایک سیکنڈ لوں گا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا دن آج یہ ہے کہ میرے اولمپک میں میری نیشنل گیم نہیں ہے اچھا اسی طرح آج کرکٹ کے بارے میں جب میں اپنے پندرہ بیس سال پچیس سال پہلے دیکھتا ہوں اور جب میں اب دیکھتا ہوں دیشنل کالٹس وغیرہ کی بات ہوتی ہے لیکن میں نے دونوں کو یک جائی اس لیے کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھیل کے ساتھ ساتھ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے مسائل کے طور پر میں چھوٹا صاحب کو ایک ہنڈ دیتا ہوں ہم نے ورلڈ کپ ہاکی کے لیے کسے دن اپنا وہ پریکٹس ہو رہی تھی تو ہم نے وہاں پہ کوالیفائی کرنا تھا تو میں نے خود ٹی وی پہ سنا شنال شیخ نے کہا کہ تین چار ہمارے کھلاڑیوں نے پریکٹس میں آنے سے انکار کر دیا کہ یہ رمضان ہے ہم نے روزے رکھنے اب میرا یہ سوال نہیں ہے اب آپ نے جب کھیل کھیلنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی جگہ پہ میں بھی مسلمان ہوں سب کچھ آپ کا مذہب ہے لیکن اس میں تو پھر آپ روزہ رکھ کے تو آپ پرفارمس نہیں دے سکتے اب اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں ابھی نہیں کہنا چاہتا ہے صبح اگر آپ نے پانچ دن میچ کھیلنا ہے تو آپ تحجد نہیں پڑ سکتے آج کھیل کے صبح پانچ سے رات گلوں بچے اور تحجد کے بعد صبح صبح کی نماز نہیں پڑ سکتے اور اگر آپ نے تحجد بھی پڑھنی ہے صبح کے پانچ و اپنا فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے اگلے دن پرفارمس نہیں آپ دے سکتے آن سوری کتنا بڑی بھی کیلنٹ ہوا آپ کا تو میں اس پہ بھی توڑا کا توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ذرا ساتھ تو کھلے دماغ سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے کھیل میں اس مذہب کو اپنے کوئی انوال کرنا ہے کہ نہیں یا کیسے کرنا آن سوری یہ میری اپینین ہے اس پہ بھی کچھ کمنٹ کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ شیخ صاحب انڈی سے آپ نے کال کی ہے میں خیر چونکہ آپ کوئی مذہبی سکولر ہوں اس حوالے سے تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا میں شام صاحب سے ان کی رائے ضرور لے سکتا ہوں وہ بھی اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کریں لیکن بات آپ نے اپنی جگہ کی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ماضی میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مصبہ اللہ کیونس خان محمد یوسف انزمام اللہ اور اس طرح کے بہت سے ایسے پلیئرز ایک دوڑک شاید افریدی روزہ رکھ کے میچ کھیلتے بھی رہے پاکستان کے لئے پرفارم بھی کرتے رہے اور پاکستان کو میچز جتواتے بھی رہے اسی کے ساتھ ساتھ جو باقی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جس میں ہاشی معاملہ بھی شامل ہیں جس میں مہین علی بھی شامل ہیں وہ بھی روزہ رکھ کے میچز کھیلتے رہے اور انڈیا کی ٹیم میں بھی کچھ ایسے جو مستم پلیئرز ہیں وہ بھی ایسا کرتے رہے ہیں تو ریلیٹ کرنا بھی شاید چھوڑا سا غلط ہو جائے اور جو لوگ ریلیٹ کر کے ایسی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں دیکھیں جو مذہب کا معاملہ یا انسان اور اللہ تعالی کا معاملہ ہم بات کر رہے ہیں سپورٹس کی بات ان کی جو ہے اس میں ایک طرح سے ملکہ وہ وہ تو ایزا عوام پریشانت ہوتے ہیں جو پرفارمنس ہے میں کہتا ہوں کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی عبادت کرتا ہے ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے نہ مجھے مذہب پر کوئی عبور حاصل ہے وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اس کا اور اس کے اللہ کا اس کے رب کا پرفارمنس آپ دیں ہمیں پرفارمنس سے غرض ہے کہ آپ نے جو مرضی آپ نے جو آپ کا معاملہ ہے جو آپ کا تعلق ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کریں لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں جسے ملک کی برنامی ہو باقی ہمیں پرفارمنس کی ضرورت ہے کہ ٹیم پرفارم کرے پلیئر پرفارم کرے اور پلس ڈسپلن کی ویلیشن نہ کرے ڈسپلن کے اوپر وہ پورا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے میاداد کی بات کی دیکھو نا جاوید میاداد بھی تو روزہ رکھ کے میچ کھیلتا تھا محمد یوسف نے بھی ایسے کیا میں تو کہہ دے رہا ہے یہ انسان کا اپنا حاشی معاملہ اس کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے افتاری کی میں روزہ رکھ کے کمنٹری کرتا رہا وہ روزہ رکھ کے تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو سائن ہے خیر آخری ایک دو منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں میں صرف یہ بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سٹرٹیجی اپنانی چاہیے مصبا کو بھی مصبا کو کیسے سٹینڈ دینا چاہیے اگلا میچ مصبا کا انگلینڈ میں آخری میچ ہے کیونکہ وہ ونڈس سیریز میں نہیں ہیں ٹی ٹونٹی میں وہ نہیں کہ دونوں سے وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اب پتہ نہیں آپ دوبارے انگلینڈ کا ٹور کب آئے تو مصبا کا یہ آخری ٹور ہے مصبا کو یادگار بنانا چاہیے ان کو سنگل ہینڈڈ لی بھی اگر کسی چیز کیلئے جانا پڑے تو ان کو جانا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک تبدیلی ضروری ہے حفیظ کو ڈراب کر کے آپ افتخار کو رکھ لیں تو باقی یہ سب کچھ چل جائے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ رات اور آمیر دو فاش بازز ٹھیک ہیں اوول کی وکڈ کو دیکھتے ہوئے آپ سوہیل کو ڈراب کر کے ظلفکار کو بھی رکھ سکتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مصبا چینج کرے گا اور اس کو چینج کرنی چاہیے محمد حفیظ کی جگہ اور محمد حفیظ کی جگہ وہ ازر سے اوپن کروائیں بیٹنگ آرڈر میں ری شفلنگ ہوگی اور پھر اس کے بعد رزوان یا افتخار ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں افتخار کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ آف بریک بولنگ کریں ادر وائز میں کسی صورت افتخار کے ساتھ میں رزوان کو سپورٹ کروں ایز ای بیٹس مین بھی ایز ای ٹیم مین ایز ای ٹیم مین رزوان کی کوالٹیز اور ہیں افتخار آف بریک کی وجہ سے حفیظ نے کتنا عرصہ ٹیم کے ساتھ رہا ہے ایز ای بولر افریدی کتنا عرصہ پھر بولنگ آل آنڈر بن گیا پہلے وہ بیٹنگ کی وائز ای ٹیم میں موجود تھا تو اب بولر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اور جو سہیل کی پرفارمنس ہے آؤٹسٹینڈنگ ہے اور اس کے علاوہ یاسر شاہ کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ ہے ہمیں بڑے فراختلی سے ایمانداری سے بات کرنی چاہئے محمد آمیر نے وہ پرفارمنس تین ٹیسٹ میچز میں نہیں دی ہے جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی اور اسی طرح جو دوسرے ہمارے بولرز ہیں وہاب ریاض کو جو ڈراپ کیا گیا اس نے وہ پرفارمنس نہیں دی جو اس سے توقعات وابستہ کر رہی تھی راحت نے سپورٹنگ رول پلے کیا ہے راحت مین بولر نہیں ہے مین بولر ابھی تک جو اس سریز میں سامنے آئے وہ یا تو یاسر شاہ ہے یا سہیل خان ہے یہ دونوں ہوں گے اور ساتھ ان کے راحت ہوگا آلموس یہی ٹیم ہوگی ایک دو چینجز اگر کریں گے اور وہ بھی حفیظ کے حوالے سے کوئی بارہ تینہ ٹیسٹ میچز کے بعد ایسا ہوا کہ مزبا نے ٹاوس جیتا پہلے بالنگ کی اور میچ ہار گئے ادر وائس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مزبا ٹاوس جیت کی اور بالنگ کریں ہمیشہ بیٹنگ کرتے ہیں اور پاکستان میچ تقریباً جیت جاتا ہے دیکھیں یہ بڑا زبردست اس کا فیصلہ تھا اس نے انگلینڈ کی ٹیم کو دو سو ستانوے پہ آؤٹ بھی کروا گیا ایک سو تین رنس کی لیڈ بھی تو آسل کر لینا پھر کیا کریں ہم میں حیران ہوں کہ ایک سو تین رنس کی لیڈ لینے کے بعد آپ ٹیسٹ میں چاہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم جب یہاں پہ بیٹھے ایکسپرٹیز اور کولرس شامل کر رہے ہوں گے تو ہم بڑے خوشی سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج پاکستان نے کوئی سڑھ تین سو کا ٹارگٹ ٹیسٹ میں چیز کر لیا پاکستان ونڈے میں کوئی تین سو کا ٹارگٹ چیز کر کے جیت گیا بولرز تو ہمیں فضل محمود صاحب کے زمانے سے جتواتے رہے ہیں نا وکار وزین میکسیمم میکچیس تو ہم نے بولرز جیتے ہیں نا بیٹنگ میں بہت کام ہے تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم بھی انڈیا کی طرح آسٹریلیا کی طرح ساؤت افریقا کی طرح بنگلہ دیش بھی اب چیزنگ میں ہمارے سے بہتر ہے دیکھیں جو پاکستان اے پلیئرز کے نام ہم نے لیے ہے جس میں بابر موجود ہے جاہد موجود ہے فخر موجود ہے اس میں علی جو لڑکا ہے حسن علی وہ آل ڈاؤنڈر کی صاحب میں آتا ہے اور بھی ایک دو پلیئرز ہیں ان کو چانس دیں جس طرح سمی اسلم کو چانس دیا تو سمی اسلم نے جس طرح رزسٹ کیا انگلینڈ کے بالرز کو میں سمجھتا ہوں آل ڈاؤنڈر کوک بھی خاصا پریشان ہوگا کہ یہ نیا بچیا اور یہ ہم سے آؤٹ نہیں ہو رہا تو اس نے کوئی غلط شاٹ نہیں چھلی ٹھیک ہے گیند ایسی پڑ گئی فرن کی کہ وہ ایج اس کو لگی ہے بیلز پہ اور وہ آؤٹ ہو گیا کرکٹ ون بال گیم ہے کوئی بھی آؤٹ ہو گیا لیکن اس نے وکیٹ تھرو نہیں کی اس نے کوئی بیڈ پور شاٹ نہیں کیا چانس لیس اس نے پہلی نکس میں بھی بیاسی رنس چانس لیس بنایا تھے اور دوسری نکس میں بھی اس نے ستر رنس بنایا اس نے کوئی چانس نہیں کیا پہلے اذر کی وجہ سے سینچری نہیں ہو سکی پھر پوری ٹیم کی وجہ سے ان کی سینچری میں سے ہوگی بلکل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آندہ آنے والا ٹیسٹ ہے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا بھی تو ہوگا بلکل ٹھیک ہے شام صاحب بہت بہت شکریہ چونکہ یہ تو ایک ایسی ڈیویٹ ہے کہ ٹائم ہمیشہ ہمارے آڑے آ جاتا ہے اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ اگلے ٹیسٹ میں آج میں پھر آتا جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی ٹیم ایک بات بس میں ایڈ کر دوں کہ اوول کی پچھ کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سپنرز کو سپورٹ کرے گی نہیں کرے گی وانس اگین یہ میرا لاسٹ کومنٹ ہے کہ جو ہمارا تھینک اوبلی ٹینک ہے پھر میں ان کو کہتا ہوں تھینک اوبلی ٹینک تو پھر یہ کہتا ہے شام بھئی آت اولا رکھا ہے یہ وہاں پر پچھ کو ریٹ کریں پچھ کو ریٹ کریں کہ پچھ کیسی ہے اس کے بعد بیسٹ پلائنگ لیون بلکل ایسا ہی اور یہ ریٹ کرنا بہت ضروری اور ہمیں اس وہ کہتا ہے کہ پلیکے میں نہیں رہنا چاہیے پتا لگے وہ بھی ایسے وگر ٹینج کر کے بنا دیں کہ ہم سپنرز کھلا دیں پچھ ریٹ کیے بغیر اور وہ پچھ ریٹ کر کے جیسے ماضی میں ہوا ہے کہ سپنرز کی جگہ آپ نے فاس مولادہ جانبی ہے اپنا ڈیر سارا خیال ہو کیے گا زخرف خان کو اور اچھیام الحق کو ہبدی بوری ٹیم کی ہمرا اجازت دیجئے اللہ حافظ